اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے گجراتی سٹائل میں دہی بھینڈی جو بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے سب سے پہلے ہم ٹین پاؤں ہم نے بھینڈی لے لی ہے اس کو رفلی چاپ کر لیں گے تھوڑا اس کا سائز بڑا ہی ہونا چاہیے کڑائی کو ہم نے گرم کر لیا ہے اس میں ہم شنگدانے کا تیل ڈال دیں گے چار بڑے چمچ زیادہ گم آپ کی ضرورت کی حساب سے لیں اور بھینڈی کو ہم ہلکا فرائے کر لیں گے اس کا تھوڑا کلر چینج ہو جائیں گے تب تک ہم کو اس کو فرائے کرنا ہے ہم نے سب سے پہلے گجراتی ڈیشیس میں تھپلے ڈال ڈھوپلی میٹری یہ بنائی ہیں اور آج ہم دہی والی بھینڈی بنانے والے ہیں اور ایک جار میں ہم نے ایک چمچ زیرہ ایک چمچ سوف ایک چمچ کٹا ہوا دھنیا اور لال میرچی پاوڈر دال دیں گے دیڑ چمچ کالا نمک آدھا چمچ اور ایک چمچ آمچھر پاوڈر اور اس کو دردرہ پیس لیں گے اور دہی لے لیا ہم نے ڈیڑھ کپ نہ زیادہ کھٹا ہونا چاہیے اور نہ زیادہ میٹھا میڈیم حلدی آدھا چمچ ادھرک لہسن کا پیسٹ ایک چمچ اور ان سب کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور بھینڈی بھی ہماری فرائے ہو رہی ہے اور اس میں ایک چمچ ہم بیشن ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے بھینڈی ہماری فرائے ہو چکی ہم نے اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیا ہے اور سیم کڑائی میں ہم تیل ڈال دیں گے آدھا کپ اس میں ڈال دیں گے ایک چمچ رائی دو ہری مرچ اور ایک بڑی سائز کا پیاس اگر بڑی سائز کا نہیں ہے تو دو چھوٹے میڈیم سائز کی بھی پیاس لے سکتے ہیں اور ہینڈ ڈال دیں ایک چوتھائی چمچ اس کا کلر اچھے سے چینج ہو جانا چاہیے اس درہ سے جب چینج ہو جائیں گا تو ہم جو دہی کا مکسٹر ہے وہ ڈال دیں گے اس میں اور اس کو پکنے دیں گے اس کو اتنا پکائیں گے جب تک اس کا جو تیل ہے وہ تھوڑا چھوٹ نہیں جاتا اور ضرورت کی اس آپ سے ہم کو اس میں نمک ڈال دینا ہے تھوڑی دیر میں اس کا تیل نکلنا شروع ہو جائیں گا اور اس میں ہم تھوڑا پانی ڈال دیں گے آدھا کپ پانی ڈال دیا ہے اور اس کو بھی پکنے دیں گے ہم پاچھے منٹ لگیں گے پکنے بعد ہم اس میں جو ہماری بھینڈی ہے پرائی کی ہوئی وہ ڈال دیں گے اور اس کو ڈھک کر پکنے دیں گے پاچھے منٹ کے لیے یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اور یہ ریڈی ہے اس کے اوپر ہم تھوڑا سا ہرہ دنیا ڈال دیں گے اور اس کی پلیٹنگ کر لیں گے ایک بار اس کو ڈزرور ٹرائے کریں اللہ حافظ